اسلام علیکم میں ہوں محمد افنا نرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک گائیڈرز تو آج کی ویڈیو میں لیکن ہوں پی ایم میں ون فورٹی ایٹ لونگ کورس کی میں نے بیس اور اکیس میری کی ویڈیوز بنائی تھی لیکن اس میں کافی ایم سکیوز سے جو رہ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ دو دن چھٹیاں ہیں تو میں پھر جو باقی ایم سکیوز بج گئے ہیں ان کو ملا کر بھی ایک نئی ویڈیو بنا دوں تو آج میں انہی ایم سکیوز کو ڈسکس کروں گا اور ویڈیو کو جانے بھڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود ایک نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سے سو پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو جانے بھڑھتے ہیں میری آپ سے پر ریکویسٹ چیز ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جو بیس اور اکیس میری کی ایم سکیوز تھی ان میں سے آرموز سکس کی تو سیونٹ پرسنٹ وہی ایم سکیوز آ رہی ہیں جو ہم نے ون فورٹی سیون لوگ کورس میں کی تھی اور ان کی میں نے پی ڈی ایف اپلوڑ کی ہے ویب سائٹ پر پاک گائیڈرز ڈاٹ بلوگ سپور ڈاٹ کام پر آپ ان کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل پر ان کی ویڈیوز بھی بڑھئی ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں یا پھر ان ایم سکیوز کا پی ڈی ایف آرم میں ویب سائٹ پر ضرور دیکھیں کیونکہ انہی میں سے ایم سکیوز بار بار آ رہی ہیں اور کافی ایم سکیوز ایم سکیوز بار آ رہی ہیں تو آپ ان ایم سکیوز کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کلیر کرنے میں وہ ایم سکیوز کافی ہلپور ثابت ہوں گی میں اس کا لینک آپ کو ڈسکریپشن میں دے بھی دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ریلیشن آف حضرت حمزہ ویدھ ہولی پروفیٹ تو حضرت حمزہ ہولی پروفیٹ کے انکل تھے چچا تھے کورس لائن آف پاکستان تو پاکستان کی ساحلی پٹی کی لمبائی ایک ہزار چھاریس کلومیٹر ہے بھائیو یہ گوگر پر بتائی ہوئی ہے گوگر پر ایک جگہ پر آپ نو سن نوے بھی دیکھیں گے لیکن آپ نے ویکی پیڈیا پر جا کے چیک کرنا ہے تو بھائیو جو بھی ایم سکیوز وغیرہ ہوتی ہیں ایرلینٹ وغیرہ کے لیٹے تو آپ ان کو ویکی پیڈیا سٹیک کیا کریں کیونکہ یہ ایک 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 ویب سائٹ ہے ویکی پیڈیا پر ایک ہزار چھاریس کلومیٹر یعنی چھے سو پچاس مایلز پاکستان کی ساحلی پٹی کے لمبائی بتائی جا رہی ہے وارش شاہ پویٹ آف تو وارش شاہ پنجابی زبان کے شاعر تھے داتا گنج بکش دربار یہ زن لاہور میں ہے ہوتیش سٹیٹو یا پاکستان پاکستان کا گرم ترین شہر سبی ہے جیک باباد بھی کنسیڈر ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ گرم شہر جو ہے پاکستان کا وہ سبی ہے سیکنڈ لارجس کونٹیننٹ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بڑے آزم جو ہے وہ افریقہ ہے زکاة کب فرض ہوئی زکاة دو ہیجری میں فرض ہوئی تھی تو آپ نے ان چار پانچ چیزوں کا ضرور یاد کرنا ہے کہ نماز کب فرض ہوئی روزہ کب فرض ہوئی زکاة کب فرض ہوئی حج کب فرض ہوا یہ چار پانچ چیزیں اور غزوات کے جو سارے سال تھے ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام کی فرضیت پر اور غزوات پر میں ایک ایک ویڈیو بنا دوں کہ یار اس میں میں تمام کو منشن کر دوں گا کہ تمام غزوات کے جو سن تھے اور جو جو چیزیں مساریف تھے سب فرض ہوئے اس قلبہ جو ہمارے فرائز ہم پر فرض ہوئے وہ کب فرض ہوئے اور پھر ان جنگہ میں ہمارے شباس اللہ کون تھے کتنے مسلمان شہید ہوئے کتنے مسلمانوں نے شرکت کی کتنے کفار تھے اور وہ کتنے مارے گئے تو اس پر میں انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا کہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں تو نیکس ہے جی لارڈیسٹ لیک آف دی ورلد دنیا کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ ایک سی ہے اس کو کیسپین سی ہے لیکن یہ اصل میں یہ ہے ایک جھیل ہی کیسپین سی ہے اس کا انصر گلگت کونیکٹس ویڈ چائنہ ٹرو تو گلگت یہ ہے جو چائنہ کے ساتھ ملتا ہے وہ خونجراب پاس کے ذریعے ملتا ہے جسے ہم شائرہ کراگرہ کہتے ہیں وہ ایک روڈ گزرتا ہے وہاں سے اور وہ خونجراب پاس کے ذریعے ملتی ہے چائنہ سے ویچ پروینس آف چائنہ is linked with پاکستان تو پاکستان کے ساتھ جو ملحک زلہ ہے سوری پروینس یعنی صوبہ ہے چائنہ کا تو وہ ہے جی زن جیانگ یوگر وین بریٹش کیم ٹو انڈیا انڈیا میں چوبیس اگست سولہ سو آٹھ کو جے آئے تھے پہلی بار ایزا ٹریڈر ون بی 3 of 10% of 90 is تو پہلے ہم نے اس طرح کے کوئیسن کو تریقہ بتائے گا آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے جتنا کہہ رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی کہ 1 by 3rd کہہ رہا ہے نا آف 10% تو پہلے آپ 90 کا 10% نکالنا ہے تو وہ تو آ جائے گا 10 by 10 by 90 ملٹیپلائی بائی سوری 90 by 100 90 by 100 اور ملٹیپلائی بائی 10 تو جب ہم 90 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہو جائے گا 900 900 بٹا 100 جائے گا 9 تو مطلب کہ 90 کا 10% ہو گیا 9 تو ہم نے 9 کا ہم نے 1 by 3 نکالنا ہے تو جسنا بھی نکالنا ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیا گا نا جانے کہ 901 by 3 ہوگا تو 9 by 3 مطلب کہ 3 آجاے گا اس کا نیکس آج 5 men write 5 paper in 5 minutes then one man will write 1 paper in 1 minute تو بھئی یہ 147 long course میں بھی تھی یہاں پر بھی آ رہی ہے 3rd letter of تو ہم نے یہاں پر جیلیگرز دیوں ہے جب ہم ان کو rearrange کریں گے تو اس سے کونسا word 3rd letter ہوگا وہ ہم نے دیکھنا ہے پر تو دیکھیں جی اگر ہم اس کو arrange کرتے ہیں ہمارا پاس management بنتا ہے اور management میں جو 3rd letter ہے وہ ہے N تو اس کا انسر N آئے گا شورٹ ہے سورہ of the Holy Quran Holy Quran کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ سورہ کوسر ہے اس کی 3 آیات ہیں اور سورہ بکرا سب سے بڑی ہے اس کی 286 آیات ہیں اور اس کی جو 255 آیات ہے اسے آیت الکورسی کہتے ہیں Kathmandu is the capital of Nipal capital of Estonia Tallinn ہے Thel desert یہ پنجاب میں ہے الی بہت اپیند فور 30 اینڈ سوڑ دیٹ فورٹی روپیس فائنڈ دی پروفٹ پرسنٹی جہا پہ لوگ مجھا کافی کہتے ہیں یہ 1.4 یسیوال لوگ کو سکیم سکیو ہے اس کو ہم نے اس کا انسر کافی لوگ کہتا ہے بھائی 25% آتا تو میں ان کو پیدا دوں کہ بھائی ہم نے جو پروفٹ نکالنا ہوتا ہے وہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے بائنگ بائنگ پرائن سے ہم نے کتنے کی امید گردی اور کوئی اور کینک کہ ہم نے پیچ جب بترین کے مyllور دیا ہے ہے کہ ہم پہلے ہم اس کا پروفید نکال لیں کہ چالیس میں سے ہم تیس منس کریں گے تو ہمارا پاس دس آگیا پروفید تو پھر کافی لوگ گلتی یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ وہ 10 by 40 multiply by 100 کر رہے ہیں مطلب کہ ہم پروفید نکالنے کے لیے رکم جو کنسیدر کر رہے ہیں وہ 40 کر رہے ہیں تو نہیں بھائی ہم نے پروفید نکالنا ہے اپنی بائنگ پرائز ہے تو ہم کریں گے 10 by 30 multiply by 100 کریں گے 33% اس کا پروفید آئے گا نیکس ہے جی فرس انگلیش نیوز پیپر اور پاکستان ہسٹری وہ ہے ڈان نیوز پیکچر ڈی بیک سائیڈ اپ 5000 روپی نوٹ تو پانچ ہزار روپی کا جو نوٹ ہے اس ڈی بیک سائیڈ پر فیصل مسجد کی تصویر ہے نیکس ہے دیامیر باشا ڈیمیز بی انکلی کنسٹرٹڈ اون ویچ ریور تو یہ دریائے سیند یعنی انڈیس ریور پر تعمیر کیا جا رہا ہے تو سارک جو ہے یہ ایک جنوبی ایشیای موالک کی تنظیم ہے ساؤت ایشن ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن کارپوریشن تو اس کا جو مشورہ دیا تھا بل ساتے پہلے ایک بنگرہ دیشی زیاور ارمان نے دیا تھا ایمٹی سیٹ اس آلسو کال نل سیٹ تو جو خالی سیٹ ہوتا ہے اس کا ہم نل سیٹ بھی کہتے ہیں بولتے ہیں لواری ٹینل کنیکس چترال بھی تو چترال یہ لواری پانس بھی ہوئے یہاں پر ایک ٹینل بنائی گئے لواری ٹینل کو کہتے ہیں تو یہ چترال کو دیر کے ساتھ ملاتی ہے یہ اپر دیر اور لوار دیر کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے نیکسٹ نورویہ کپٹل ہے نورویہ کا کپٹل اوسلو ہے ہیڈکوارٹر سب اوپک اوپک ہے سٹین فار انٹرنیشنل ارگنیزیشن فار پی ٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز تو یہ تیرہ مالک کی تنظیم ہے لیکن جب جب بنی تھی اس وقت اس میں پانچ مالک تھے ایران ایراد سعودی عرب کوویت اور وینیزویلا تو یہ ان کا پہلے ہیڈکوارٹ بنی یہ تھی وہ بغداد میں بنی تھی لیکن اس کا ہیڈکوارٹر اب ہے وہ وینا میں ہے یعنی آسٹریا میں حالانکہ آسٹریا اس تنظیم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ہیڈکوارٹر ہے اوپک کا وہ وینا میں ہے پیمرا میں پیمرا کے مین ہیڈکوارٹر کہاں پر ہیں تو پیمرا پاکستان الیٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھورٹی تو یہ یہاں پر جو جتنے بھی نیوز چینلز پاکستان میں ہیں یا جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان میں ان کو ریگولیٹ ٹیمرا کرتا ہے اس کے ہیڈکوارٹر اسلامباد میں ہیں احرام کی کتنی چادریں ہوتی ہیں دو چادریں ہوتی ہیں ورڈ موسا is mentioned for how many times in the holy قرآن تو holy قرآن میں قرآن پاک میں 136 مرتبہ موسا کا لفظ آیا ہے اور holy prophet یعنی محمد کا نام جو ہے وہ چار بار آیا ہے largest number of hadith is narrated to ابو حریرہ ابو حریرہ سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی گئی ہیں the highest glacier of پاکستان اس پاکستان کا سب سے بلند ترین جو glacier ہے وہ سیاچین ہے اس کے لئے مزید glacier بھی ہیں بالتورو بطورہ بیافو dark continent یعنی سیاچ جو ہم کہتے ہیں بریازم وہ افریقہ کے کہتے ہیں کیونکہ وہ پس باندہ بہت زیادہ ہے when حضرت خالد بن ولید accepted اسلام آٹھ ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پیشن ہے صفی اللہ کس کو کہتے ہیں تو صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں I think حضرت آدم بلکہ آدم کو کہتے ہیں next is which country has the highest literacy rate among our countries ساکھ موالک میں سب سے زیادہ تعلیم کی شرعہ شرعہ خواند کی قسم ہے وہ مالدیب میں ہے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا ہے لیکن نہیں آپ دوبارہ چک کریں مالدیب جو ہے اس کی سب سے زیادہ literacy ratio ہے ساکھ کنٹریز میں next ہے یہ لیاکت علی خان عزاس known as قائد ملت who took care of holy prophet in his childhood تو childhood میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کسی نے کی دیکھوال کسی نے کی حلیمہ سادیاں نے کی تھی headquarters of nato nato stands for north atlantic territory organization اس کے headquarters here in brussels بلجیم میں ہیں largest gulf of the world گلف کہتے ہیں یہ خلیج کو دنیا کی سب سے بڑی خلیج جو ہے خلیج کے چاہے سمندر کو جو مطلب کی طریبیں چار طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہو اس کو ہم خلیج کہتے ہیں gulf of میکس کو جو ہے وہ سب سے بڑا خلیج ہے relation of حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے فادر تھے اور حضرت اسماعیل کے بھائی تھے current education minister پاکستان کے موجود ہے وزیر تعلیم ان کا کون نہیں جانتا ہے شفقت محمود deepest point in the world دنیا میں سب سے گہرا پوائنٹ جو ہے نکتہ ہے وہ جگہ ہے وہ ہے میریانہ ٹرینچ first پاکستانی female civil aviation pilot تو بھئی یہاں پر کافی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں تو بھئی اگر تو وہاں پر آئینا کہ first پاکستانی commercial یا civil aviation pilot تو وہ تھی شکریہ خانہ اگر آئے کہ first پاکستانی PAF یا پھر fighter pilot تو وہ تھی Air Force کی اور وہ تھی عائشہ فاروق بلکہ i think وہ ہے بھی ابھی بھی اور جہاں اگر کہنے کہ first شہید female pilot تو وہ پھر آئے گا مریان مختیار کرنا تو آپ نے اس پرینٹ کو کنفیوز نہیں آنا اس کو پک کر لینا ہے triangle with two equal sides is called یسو سیلس triangle جسے مساویہ ساکین مسالس بھی کہتے ہیں who discovered pencil Nicholas Jacks کونٹ نے سب سے پہلے pencil کو دریافت کیا تھا پاکستان پاکستان کا پہلا دارکلافہ دن لکومت کراچی تھا جو چودہ اگرس انیس سا سٹھ سٹھ کو اسلام آباد منتقل ہو گیا تھا i am تو یہ پرپوزیشن تھی i am at home آئے گا میرانی ڈیم is on which river میرانی ڈیم دریائے دشت پر ہے largest source of electricity in پاکستان ہائیڈل پاور یا اس کو ہائیڈر پاور بھی کہتے ہیں پاکستان میں بیلی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے capital of somaliyah اس کے علاوہ جی how many gazawas are mentioned in the holy quran تو ویسے تو total gazawas 27 ہے لیکن قرآن پاک میں 12 کا ذکر آیا ہے تو بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند ہے اس کا لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور میری آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ ہے مجھے پیڈی ایف اور اس کے علاوہ پاکستڈی کے پچاس امس کی ویڈیو اور اس کے علاوہ اکیڈیو اکیڈیو پچاس امس کی جو میرے پیڈی اپنا ہی اپلوڈ کی ہیں ان کو ضرور دیکھیں بار بار امس کو ان سے ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اب تک کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ